بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے تو یہاں پر میں سٹارٹ کر رہی ہوں بلوگ آج کا بریک فارس کے ٹائم سے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں آج یہ بنا رہی ہوں لیئرز والا پاراتھا اور اس کو پہلے میں میں نائف سے کٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو کافی چپک رہا تھا پھر اس کے بعد جب میں نے پیزا کٹر یوز کیا تو بہت ہی میرا یہ کٹ گیا تو آپ لوگوں کو بھی بنانا ہو تو آپ اس کٹر سے کٹ کر کے دیکھیں تو بہت ہی آپ کا یہ لچھے دار اور لیئرز والا پاراتھا بن جائے گا تو یہ والا پاراتھا میں بہت کامی بناتی ہوں جب بہت زیادہ موڈ ہو پاراتھا کھانے کا تو اس کو میں نے اس طرح پیڑا گوند لیا تھا اور اس کے پر تھوڑا سا آئل لگا لیا تھا اور تھوڑا سا خوشکہ لگا کے میں نے اس کو لیئرنگ میں کٹ کر کے دوبارہ ساری لیئرز کو میں نے کمبائن کر کے تو اب میں اس کو راؤنڈ کر کے اگین بیل کر تو پھر اگین پراتھے کی شیپ دوں گی تبوے کو پہلے سے آپ اچھے سے گرم کر لیں اور اس کے بعد میں بیل کر اس کو تبوے پر ڈالوں گی اور ہم لوگ اس کو کوک کریں گے تو بہت ہی مزے کا پراتھا ریڈی ہو گیا تھا اور ساتھ میں میں نے توریاں بنائی ہوئی تھیں تو بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی تو مجھے تو بہت ہی مزے آتا ہے اگر اس طرح کی کوئی سبزی بنی ہو تو اس کو پراتھے کے ساتھ رکھے انجوائے کیا جائے تو میں نے سوچا کہ آج ہم لوگ پراتھے ہی بنائیں اور ساتھ میں ہم لوگ یہ سبزی انجوائے کریں کیونکہ بہت ہی یمی بنی تھی اور پاکستانی توریاں یہاں پر مل جاتی ہیں اور بہت ہی آج کل فریش اور مزے کی سبزی آئی ہوئی ہیں بھنڈیاں، توری اور کریلے اور اس طرح کی تمام ویجیٹیبلز بہت ہی فریش آئی ہوئی ہیں اور پاکستانی شاپ پہ اور باقی بھی گروسری شاپس میں ایزیلی مل جاتی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پراتھا بس ریڈی ہونے والا ہے پہلے ہم لوگ اس کو دونوں سائٹ سے کوک کر لیں گے ہمیشہ پہلے آپ اس کو تھوڑا سا کوک کر لیں ڈالتے ہی طوے پہ آپ اس کے ساتھ گھی نہ ڈالیں اور جب یہ تھوڑا سا کوک ہو جائے تو پھر آپ اس پہ گھی ڈالیں اور اگین آپ اس کو پھر پورا اچھی طرح سے کوک کر لیں گے ایک اچھا ہے نا رہجے تو یہ دیکھیں آپ کے میں اچھی طرح سے اس کو کوک کر رہی ہوں تو پہلے میں اپنے بیٹے کیلئے بناوں گی اس کے بعد میں اپنا پراتھا ریڈی کروں گی پہلے میں نے پراتھا ریڈی کر کے اس کو بریک فسٹ ڈن کروا دیا تھا اور اس کے بریک فسٹ ڈن کرنے کے بعد پھر میں نے ارام سے اپنا بیٹ کے بریک فسٹ کیا تھا اور یہاں پر میرا پراتھا ہو چکا ہے ریڈی پراتھا میرا ڈن ہو چکا ہے اور ساتھ میں میں نے سبزی بھی گرم کر لی تھی تو سب سے پہلے ابھی میں اپنے بیٹے کو ڈن کرواؤں گی اور اس کے بعد میں اپنا ناشتہ کر رہی ہوں اور مجھے تو ایسے بہت اچھا لگتا ہے کہ پراتھے کے اوپر جو بھی سبزی بنی ہو اس کو ڈال کر جس طرح گوبی ہو گئی آلو گوبی یا یہ توڑیاں ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی سبزی ڈال کر ساتھ میں پکل کے ساتھ کھانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے ویسلی گرمی بہت زیادہ ہے اور گھر بیٹے بیٹے ویسے ہی ہی ہیوی فیل ہوتا ہے تو اسی لیے کبھی کبھی ایسا کھانا اچھا لگتا ہے بریک فرسٹ میں اور پھر اس کے بعد ہزمنڈ آگئے تھے اور وہ جوپ پہ گئے ہوئے تھے صبح اور ان کو بریک تھی تو وہ بریک سے آئے تھے تو ایک دن پہلے میں نے آلو گو بھی پکائی ہوئی تھی تو وہ تھوڑی سی بج گئی تھی تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آلو گو بھی ہمارے گھر پکی ہو تو اس کا پراتھا نہ بناو تو میں نے پراتھا بنایا تھا ان کے لیے اور ساتھ میں میں نے دھنیا پدینے کی چٹنی بنائی تھی اور اب آگئی ہوں جی میں کچن میں اور ناشتہ ڈن کرنے کے بعد فری ہونے کے بعد اب میں نے سوچا کہ کافی دنوں سے میں سوچڑی تھی کہ میں اپنا شیمپو پیپئر کر لوں تو یہ تمام بوٹلز ہیں ان شیمپوز کی جو میں آن این آف یوز کرتی رہتی ہوں اور اس میں لوریل کا بھی ہے ٹریس میں کا میں بھی لے کر آئی ہوں اور لوریل کا پہلے میں نے فائیو ان ون یوز کیا تھا اور اب میں یہ رین فورسن شیمپو لے کے آئی ہوں فور ویک لونگ ہیرز بکوز میرا ہیر فال بہت زیادہ ہے اور پہلے بھی میں اپنی ویڈیوز میں ایک ہیر فال کے لیے آئیل شیئر کر چکی ہوں آپ چاہیں تو میں لنک ڈسکرپشن باکس کی نیچے دے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں آئیل افیکٹیف ہے اگر آپ اس کو ریگولر یوز کریں یہاں پر میں نے کچھ پیا آنین کے چنگز کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں ایسا ہاتھ میں میں نے لانگ رکھی ہوئی ہے اور سائٹ پہ میں نے دوسرے باہل میں کچھ جنجر کے پیسز رکھے ہیں کٹ کر کے تو اب میں اس کو کرنے والی ہوں ایڈ اپنے شیمپوز میں اور یہ کافی افیکٹیف ہے اسے جو ٹو بوٹرز ہیں میری خالی ہو چکی ہیں جو پنگ ہربل ایسنس ہے اور بلو والا تو جو لوریل ہے اور جو ٹریس میں ہیں یہ دونوں بوٹرز ابھی فل ہیں لیکن میں جو بھی شیمپوز یوز کر لوں میرا ہیئر فال بلکل بھی نہیں رکھ رہا اور گرمی بہت زیادہ ہے آج کل پانی بھی بہت گرم ہوا ہے کوشش کٹنے ہے کہ بکٹ میں اس کو فل کر کے اس سے میں اپنا ہیئر واش کروں تو یہ بوٹل کیونکہ خالی ہے ٹریس میں کی بوٹل کا کیپ میرے سے اوپن نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو اس میں کنورٹ کر دوں تاکہ میری لئے ایزی ہو جائے تو اس طرح سے آپ ہاف شیمپو ڈالیں گے اور ہاف آپ ابھی رکھیں گے سائٹ پر ساتھ میں اس میں لانگ ڈالوں گی ایک بوٹل میں آپ 10-12 لانگ ڈال سکتے ہیں یہ بھی بالوں کی گروہت کے لیے اور ہیئر فال کے لیے بہت زیادہ اچھی ریمیڈی ہے جو میتھرڈ ہے اونین کو شیمپو میں ڈالنا یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ یوز کر سکی ہوں لیکن اس کے بعد تھوڑا گیپ آ گیا تھا تو میں نے بھیس میں اس کو یوز نہیں کیا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ پہلے جب میں نے یہ یوز کیا تھا تو مجھے ایفیکٹیف فیل ہوا تھا اس ٹائم پہ کیا تھا کہ ہیئر فال نہیں ہو رہا تھا یا یہ ریمیڈی ایفیکٹیف ہو گئی تھی اس نے میرے لیے کام کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں کافی دے پہلے کیونکہ یہ ٹرائے کیا تھا تو کیوں نہ اس کو دوبارہ ٹرائے کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہیئر فال میں تھوڑا سا فرق پڑے اس ٹائم پر بھی میرا ہیئر فال ٹولٹی لکا نہیں تھا لیکن میں نے فیل کیا تھا کہ جب بھی میں ہیئر واش کرتی ہوں جس طرح نوملی بہت زیادہ ہیئر فال ہوتا ہے اس ٹائم پہ تھوڑا کم تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ چنگز ڈالے ہیں اور اگین میں نے اس کے پر تھوڑا سا شیمپو ڈالا ہے اور اگین میں اس طرح آنین کے چنگز اور لونگ اس میں ڈالوں گی تو یہ ہیئر گروت کے لیے اچھا ہے اور ہیئر فال کے لیے بہت اچھا ہے لونگ بھی بہت اچھی ہے اس کے کافی سارے فائدے ہیں جو کہ آپ گوگل کر کے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور اونین جو ہے یہ بسیکلی ہیئر فال کنٹرول کرنے کے لیے ہے اور جس طرح آپ کے اپر سکنگ پر بیڈنس آ جاتی ہے لائک ہیئر فال ہو کہ ایک جگہ سے بہت زیادہ لائٹ ہو جاتے ہیں بال تو اس میں اس کے لیے اونین کی بہت ساری ریمیڈیز یوز کی جاتی ہیں اونین آئل لگایا جاتا ہے اور اونین آئل میں پہلے بنا چکی ہوں آپ اس کو بھی اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں شیمپو یوز کر کے دیکھیں تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں سپیشلی جو لوگ یوہی میں رہتے ہیں اور سودی عرب میں رہنے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ پانی بہت زیادہ کھا رہا ہے جس کی وجہ سے وینٹرز ہو یا سمرز ہو بہت زیادہ یہاں پر ہیئر فال ہوتا ہے تو یہ میں بوٹل اپنی ریڈی کر چکی ہوں اور تھوڑا سا میرا ٹریس میک اس میں بچ گیا تھا تو اس کو میں رہنے دوں گی ایسے ہی یوز کر لوں گی اس کو اچھی طرح سے میں شیک کر رہی ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس بوٹل کو بنا کر آپ نے کسی بھی ڈارک پلیس پر رکھ دینا ہے لیکن آپ کو اپنی کبڑ بغیرہ پر رکھ دیں اس کو ڈالتے ہی ہم ابھی اس کو یوز نہیں کریں گے اسی لئے ابھی یہ بوٹل میری دونوں فیل تھی تو میں نے ان کو ریڈی کر لیا ہے دوسری بوٹل میں ابھی یہ جو پنک والی ہے ہر بل ایسنس کی اس میں جتنا شیمپو ہے میں پہلے اس کو یوز کر لوں گی جو بچے گا میرے پاس اور تب تک میں ان کو رہنے دوں گی کبڑ میں ہم نے اس کو رکھنا ہے اٹلیس ٹو 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 دیز آپ نے اس کو رکھنا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان بیٹوین آپ نے اس کو شیک کرتے رہنا ہے کیونکہ پیاز نرم ہو جائے گا اور تاکہ اچھی طرح سے اس کی تمام جو خصوصیات ہیں وہ شیمپو کے اندر آ جائیں تو اس کے لئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم اس کو شیک کرتے رہیں گے اور کبڑ میں ڈاکولیس پر نیرے دیں گے تاکہ اچھی طرح سے کام کرے اور اس کے بعد ہم شیمپو کو نکال کے اپنے واشیو میں یا جیز جگہ بھی آپ رکھتے ہیں اور جب بھی اپنے شاور کرنا ہو آپ پھر اس شیمپو کو یوز کریں گے تو شیمپو کو یوز کرنے میں یہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں کوئی بھی سمیل وغیرہ نہیں آتی کیونکہ جب آپ شیمپو یوز کرتے ہیں شیمپو میں بھی بہت زیادہ فرگرنس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ شیمپو کے بعد جب ہم کنڈیشنر کرتے ہیں تو اس کی بھی فرگرنس بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ اچھا فیکٹ آئے گا آپ کے ہیرز پر اور جو اس کے چنگ سے وغیرہ آئیں گے وہ بڑے بڑے چنگ سے کوئی چھوٹے نہیں ہیں کہ آپ کے بالوں میں رہ جائیں اور جب آپ اچھی طرح سے اس کا مساج کریں گے اور پھر آپ اچھے سے اپنا ہیر واش کریں ایک دو منٹ کے لئے اچھی طرح مساج کریں پہلے پانی کو ہمیشہ شیمپو میں ڈال کے استعمال کریں شیمپو کو ڈریکٹ اپنی سکیلپ میں نہ لگائیں اور جب بھی آپ شیمپو کو یوز کریں بکٹ میں آپ تھوڑا سا پانی لیں اس میں آپ شیمپو ڈالیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے آپ اپنے ہیرز کے اوپر لگائیں سکیلپ کے اوپر لگانے کے بعد اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ کے لئے مساج کریں اس کو ٹائم دیں تاکہ یہ جو اونین ہے اور اس کا شیمپو میں جو جتنا بھی رس گیا ہے اس کا جتنا بھی جوز ہے وہ اچھی طرح سے آپ کی سکیلپ پر کام کریں اس کے بعد آپ اپنا ہیر واش کریں اس کے بعد کنڈیشنر کریں سمیل بلکل نہیں آئے گی اور تھوڑا بہت ہیر لاؤس میں انشاءاللہ فرق ضرور پڑے گا جو دوسرا والا تھا میرے پاس لوریل کا الوائی اس کو بھی میں نے ریڈی کر دیا ہے اور جتنا بھی لیفٹ آور شیمپو ہے میں نے اس بوٹل میں ڈال دیا ہے اس کو میں یوز کروں گی جب تک میرے باقی یہ بوٹلز ریڈی نہیں ہو جاتے ٹریس می میں بھی میرے پاس تھوڑا سا بج گیا تھا اور ہر بل ایسنس کی بوٹلز جو پنک والی ہے اس میں بھی تھوڑا سا بج گیا تھا میرے پاس اور یہ ٹو بوٹلز رہے ہیں یہ ریڈی ہیں ایک میں لاریل کا ہی ہے اور دوسری جو ہر بل ایسنس کی بلو بوٹل ہے اس میں ٹریس می کا شیمپو ہے یہ دونے انشاءاللہ ریڈی ہو جائیں گے میں اس کو یوز کروں گی اور انشاءاللہ اگین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کا کیا ریزلٹ رہا ہے آپ بھی اس ریمیڈی کو ٹرائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ افیکٹیو ضرور ہوگی کیونکہ میں نے آلیڈی بھی اس کو ٹرائے کیا تھا شیمپو آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیں اور اس کے ہیر فال کے کافی سارے ریزنز ہوتے ہیں ان ریزنز کو بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہلدی طور پر فٹ ہیں اور ویٹامین ڈ کی ڈیفیشنسی نہ ہو تھائیروڈ کا پرابلم نہ ہو اس کے علاوہ کوئی بھی ہرمونل ایشیوز نہ ہوں تو پھر آپ اس طرح کی ریمیڈیز ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایشیوز ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کا چکر آکے اس کی پروپر میڈیکیشن کرنے چاہیے تاکہ اس طرح کے ایشیوز کو آپ کو فیز نہ کرنا پڑے اس کو ریڈی کر لیا ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہیر فال کنٹرول کریں تو آپ بھی جلدی سے کچن میں جائیں اور ریڈی کریں اور اب جباری آتی ہے کھانے کی تو اب میں کھانا بنانے لگی ہوں تو کھانے میں آج میں اگن شاشلک زرہ ڈیفرنٹ سٹائل میں بنانے لگی ہوں اور اس کو آپ چکن شاشلک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو چکن جل فریزی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آج میں فوڈ فیوجن کی سٹائل میں بنا رہی ہوں اور میں نے وہاں سے ریسیپی دیکھی تھی اور میں نے سوچا کہ آج میں شاشلک سے زرہ ڈیفرنٹ سٹائل میں اس کو بنا رہی ہوں تو چیزوں کی قوانٹیٹی جو ہے وہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کتنا آپ نمک یا میریز کتنی پسند کرتے ہیں اسے حساب سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے جنجر گارلک پیسٹ ڈالا ہے تھوڑا سا آل ڈال کے جنجر گارلک پیسٹ ڈالا ہے پین میں اور چکن بریس کے اپنے پیسز لے لینے ہیں آپ کیوبز کر لیں اس کو آپ لمب لمب جنین سٹائل میں کر لیں اور چکن کو آپ اچھی طرح سے جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ فرائی کر لیں چکن کو فرائی کرتے ہوئی ہم اس میں باقی کی سپائسز آئیڈ کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے اس کو فرائی کرتے جائیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور اس میں سے سمیل جائے وہ اس کی بلکل ختم ہو جائے سپائسز میں نے اس میں ساری ریگولر ایڈ کی ہیں جو کہ ہم نورمل اپنے کھانوں میں ایڈ کرتے ہیں سالٹ، ٹمریک، ریڈ چیلی، بلیک پیپر پاوڈر، کرینڈر پاوڈر اور زیرا پاوڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اپنی کونٹیٹی کے ساپ سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ہم نے ون ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے سب کا تو سپائسز ڈال کے بھی آپ چکن کو اچھے سے فرائی کریں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ چکن اور سپائسز نیچے نہ لگیں کیونکہ سپائسز ڈال کے بعد سپائسز کا ہوتا ہے کیونکہ بہت جلدی پک جاتی ہیں سپائسز تو اپنا کلر بھی چینج کر لیتی ہیں اس سے پہلے کہ یہ بلیک ہوتا ہے آپ پانی ڈالیں اس میں تاکہ سپائسز کے ساتھ ہی چکن بھی اچھے سے فرائی ہوتی جائے اور اب سپائسز ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ہوت ساوس ڈالوں گی اس کے بعد میں اس میں کیچپ ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں میں اس میں سویا ساوس ڈالوں گی ہوت ساوس جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی تھی تو 1 ٹی سپون ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کا 1 ٹو ٹی بل سپون آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ میں نے 2 ٹی سپون ڈالی ہے تو اس کی بھی قوانٹیٹی آپ اپنے ہساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے تو سالٹ کو اور سویا ساس کی قوانٹیٹی کو آپ نے تھوڑہ دیکھ کر ڈالنا ہے اور بعد میں میں نے 2 ٹی بل سپون ڈالنا ہے اور یہ بھی آپ جس طرح پسند کرتے ہیں جیتنا آپ کو گھٹا میٹا پسند ہے یہاں پہ میں نے نورمال کیچپ یوز کی تھی آپ چاہیں تو آپ چیلی کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑہ سپائسی فلیور میں گھانا پسند کرتے ہیں توڑا سا میں پانی ایڈ کیا ہے تاکہ کچپ کی تھکنس توڑی سی نورمال ہو جائے تو چکن کو میں اس میں اچھے سا فرائی کرنی توڑا ساکتے ہیں تو ہماری کو گھٹا اور کچپ کوک کرنے دیں گے ساں نے اپنے ساتھ میں تمہاتو پیسٹ بھی کچھ کیا میٹھو پیوری تاکہ کچھ میں پیوری کوئی بھی ڈیمیٹ سکتے ہیں میں نے بلند کیا ہی بھی بھی بلایا اور ایا بلند میں آپ نے میں 2 ڈیمیٹ Jahr پانی کے ساتھ پیلق کریں میں نے بلند کے پیوری کسی طرح پاس قروم بھول گئی جب میں نے چکن کو کی اور باقی ساری ویجیٹیبلز اور سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تمام ٹماٹو بھول چکی ہوں تو میں نے ویجیٹیبلز پر ڈالی تھی اور اس کو کوکنگ ٹائم دیا تھا تھا کہ تمام ٹماٹو اچھی طرح سے پک جائیں تو اسی سٹیج پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ چکن کے ساتھ ہی ٹماٹو پیسٹ کو ایڈ کریں گے تاکہ آپ اس کو اچھے سے کر لیں یہ ہے کہ یہ چکن کے ساتھ ہی اچھے سے کک ہو جائے گی اور یہاں پر میں نے ون ٹیمیٹو کیٹ کر کے ڈالا ہوا ہے اور جو بھی ویجیٹیبلز آپ کو پسند ہے اس ٹیج پر آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں نے ایگ اگ کک کر کے رکھا تھا ٹو ایگز لیے تھے میں نے اس میں تھوڑا سا سالٹ اور ٹرمریک ڈال کے اس کو کک کر کے رکھا تھا اور اس کے چنکس میں اس میں ڈال رہی ہوں ون کیپسکم گرین میں لے لی ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اونین فیلحال میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ اونین بلکل ختم ہو چکے تھے میرے پاس اور ایک بھی نہیں تھا گھر پہ اور گروسی کرنے والی تھی تو میں نے سوچا کہ بس جو بھی ہے میں اسی کے ساتھ جلدی سے اپنا لنگ جو ہے وہ ریڈی کر لوں تو ایگز میں نے ڈال دی ہیں کیپسکم ٹیمیٹوز میں نے ایڈ کر دی ہیں اگر میں یہ پاس ہوتا ہے آپ ایڈ کر لیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میں اس میں تھوڑا سا بلکور پانی ڈالوں گی اور اگین اس کو کوک ہونے کے لیے رکھوں گی ویجیٹیبلز میں نے سارے ڈال دی ہیں اس ٹیچ پر آپ اس میں سال چک کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے کور کر کے کورنے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دیا تھا اور پھر جب مجھے یاد آیا کہ میں ٹیمیٹوز میں نے بلینڈ کیے ہوئے تھے میں بھول گئی تھی تو پھر میں نے اس کو بھی اس میں ایڈ کیا اور اگین اس کو کور کر کے کور کیا تو 5-7 منٹ آپ اس کو کوک کریں تاکہ ٹیمیٹوز بھی اچھی اپنا پانی ڈرائ کر لیں ساتھی میں میں نے بوائل اور اس ریڈ کر لیا تھے جب تک 5-7 منٹ میں اس کو رکھا تھا چاول میں نے بھی کوکے رکھے ہوئے تھے اور سابت گرم مسالہ ڈال کے سال ڈال کے پانی میں میں نے چاولوں کو سمپل بوائل کر لیا تھا اور یہاں پر چاول بھی ریڈی ہے دم لگ چکا ہے چاولوں کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن شاشلک بھی ہو چکا ہے ریڈی اور گرم گرم چاول اور شاشلک ریڈی ہو چکا ہے اور میں نہ کھاؤں تو یہ ہو نہیں سکتا تو رائس میں نے پلیٹ میں ڈال دی ہیں اس کو میں پلیٹ آؤٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا شاشلک میں نے لیا ہے اور اس طرح ہی ہوتا ہے کہ میں ٹیسٹ بھی کر لیتی ہوں کہ سالٹ اور تمام جو سبائسیز ہیں وہ ٹھیک ہیں اگر سالٹ کم زیادہ لگے تو پھر میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں اور ویسے میں جہاں ضرورت نہیں پڑی ساری سپائسیز بلکو ٹھیک نہیں بہت اچھا بنا تھا یہ اور آپ بھی اس کو ٹھوڑ ٹرائے کریں اور یہاں پر میں نے ہزبن کی پلیٹ بھی ریڈی کر دی ہیں اور رائس کے اوپر میں نے ان کو شاشلک ڈال دیا ان کو بھی بہت اچھا لگا تھا اور ویسے جو میں بناتی ہوں اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہیں ڈسکرپشن میں دوں گی اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس زفر جو میں نے ریسپی فالو کی تھی وہ فوڈ فیوجن کی تھی اور یہ بھی اچھی لگی اس ٹائل میں بھی اچھا بن گیا تھا اور یہ چکن جل فریزی کی ریسپی تھی فوڈ فیوجن پر اس کو آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سیم ریسپی کو آپ فالو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے نے اجازت آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ فلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے اور ٹیک کیر